غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے آپ بھی غلام ہو میں بھی غلام ہو کوئی جوتے کی دکان والا کوئی کپڑے کی دکان والا کوئی گار مرس کی دکان والا کوئی پرچول کی دکان والا چلا چلا صبح میں رات تک یا رہتا واجی صاحب کا مہمان بلتا ہوں صبح میرے عزیزو آپ اور میں سروے کریں گے کپڑا مارکیٹ میں جائیں گے کپڑی کی دکان پہ گار مرس کی دکان پہ جائیں گے مکی کلا تھا اس پہ جائیں گے مدنی کلا تھا اس پہ جائیں گے اللہ توقع مارکیٹ میں جائیں گے اللہ اکبر چلو چلو اللہ والی حدیت ہٹیتے جائیں گے الہاز صاحب کی دکان سے جائیں گے دعوے سے کہتو ہاں لوگو قصور کی بات نہیں لاہور جیسے شہر میں چلے جاؤ رب کعبہ کی قسم ہے سارے مل کے مجھے کسی دکان سے سیدہ فاطمہ کا لباس لا کے دکھا دو آج کہتے ہو ہماری بچیوں نے پردہ کرنا چھوٹ دیا ان کا کیا قصور تھا قصور تو ہمارا تھا اللہ اکبر ستائیسی رات کو ختم قرآن ہوا تین دن میرے عزیزو اللہ اکبر تین دن عید میں رہ گئے نئی نئی تنخواہ ملی ستائیسی رات چھبیسی رات تراوی پڑھ کے مارکیٹ کے اندر چلا گیا ایک سال کی بچی جو چوس نیبوں میں لے کے فیڈر اس کا ہاتھ میں تھا لے کے مارکیٹ کے اندر گئے بیٹی کو کہہ رہے ہیں بیٹی اشارہ کر کون سے کپڑے لے گی یہ لے گی یہ لے گی اس پیاری کو کیا پتا تھا جدھر باپ نے انگلی کی اس نے ادھر کر دی کتنے کا ہے میڈن جپان میڈن چائنا میڈن جرمنی کتنے کا ہے چار ہزار روپے سے سٹارٹ ہوتا ہے اس سے بھی ہمارے پاس اچھا ہے لوگ کوالٹی بھی ہے نہیں نہیں میری بچی نے پسند کیا یہ دے دو اللہ اکبر اپنی بچی کو اپنی پسند کروا بچی کی پسند پینا جا جب وہ جوڑا عید کے دن چنے پینایا اس کے پیچے کوئی نہیں اس کی آستینے کوئی نہیں ہاں بازو بلکہ بازو کوئی نہیں ایک تنی پیچھے دھاگے کی باندھ رکھی ہے ایک آگے کی ایک سال کی عمر ہے سینہ کھولا ہوا کمر کھلی ہوئی چڑی پہنی ہوئی ٹانگیں کھلی ہوئی ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ موپر پھیر کے کہہ رہا ہوں تو نے ایک سال کے اندر اسے ننگا کر دیا جب وہ بیس سال کی عمر میں تجھے ننگی ہو کے دکھائے گی اللہ کی قسم تری عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو گھر کے اندر میرے عزیز امہ اپنے ہاتھ سے کپڑے سیا کرتی تھی اتنی تری بچیاں چھوٹی چھوٹی چنویاں سوالتی بھی اپنے دارت کرتی تھی چچی نہ میری امی مارو گی چچو میرا بھو مارو گی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ دپٹہ کہاں چلا گیا علامہ علوسی رحمت اللہ علی کے بارے میں آیا ایک بستی میں چلے گئے نماز کا وقت ہو گیا ایک بھلے میں ایک مکان کے پاس پانی کا کنوہ نظر آیا اوہ لوگوں تم نے سہراؤں میں گاؤں دی ہاتھوں میں کنوہ دیکھے میں کوفے کی جامعہ مسجد کے محراب کے پیچھے حضرت علی کا مکان دیکھ کے آیا ڈیڑھ مرلے کا مکان ہوگا ڈیڑھ مرلہ نہیں بلکہ سوا مرلے کا مکان ہوگا چھے کمرے تھے اس مکان میں بشتر بشانے کی دو بندوں کی جگہ تیسرے کی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں میں نے کہا یہ کمرہ کس کا کین لگے حسنو حسین کا میں نے کہا یہ کمرہ کس کا کبھی بھی زینب کا میں نے کہا یہ کمرہ کس کا کا رقیہ امی کلسوم کا میں نے کہا یہ کمرہ کس کا کا سیدہ فاطمہ کا میں نے کہا پانچوہ کمرہ کس کا کا حضرت عباس کا چھٹا ام البنین کا انہیں کمروں میں پانی کا کونہ بنا ہوا ہے آج بھی اس کوئے سے تھوڑا تھوڑا پانی دس رہا ہے میں نے کہو لوگو سائنس کے سائنس کے اعتبار سے اللہ اکبر میرے عزیزو انجنرنگ کہتی ہے مکان کے نقصے کے اعتبار سے نکاسی ہوتی وہاں پانی کا انتظام ہوتا ہے علی نے اپنے کمروں کے بیچ پر پانی کا کمہ بنا رکھا ہے اللہ اکبر میں سوچ میں پڑ گیا ہے اللہ اکبر مجھے کمرے کی دیواروں کی ہنٹوں سے آواز آئی عبدالحنان فاطمہ بھی غیرت والی علی بھی غیرت والا اس نے اپنی پانی کا کمہ اپنے گھر کے اندر ہی کھن بنا دیا پانی کا کمہ بارو غیرت والا تھا کہ میری بچیاں پاہر پانی بھرنے کے لیے جائیں گی چہرہ تو دور کی بات ان کی جتی کے رنگ کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے گی گیارہ 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 بیعتا سونے والو ناشتہ کر رہے ہیں امیدہ ہی کیوں نہیں لے کے آئیں اے تھے پتر کوئی نہیں اتھو لے ہنی سے جا کے بی بی سے کہتے ہو بان سور پہ رکھ سوڈا لے کے آئیں توجہ کرنا بی بی سے کہتے ہو پان سور پہ رکھ سوڈا لے کے آئیں شور کہنے لگا میں نونہ جگائیں دیں پھڑ لیں دوز پھڑ لیں صبح سوا دودھ والی دکان پہ کھڑی ہے بھائی کہنے لگا مجھے نہ جگائیے میں رات کو دو بجے سوتا ہوں اببہ کہنے دہو میرے گھوڑیاں جان کوئی نہیں شور کہتا نہیں نہیں بیٹا بھائی شور باپ چار آدمیوں کی چار آدمیوں کی اجازت سے یہ دیں لینے گئی اللہ اکبر جب تک دیں لینے گئی واپس آئے گی چار کے بستر پر اتنی دیر تک خدا کی لانت برستی جائے گی اللہ یہ تو میرے عزیز و غیرت کی دیوتی تھی ہم نے اسے بے ہوئائی کی اللہ اکبر بے ہوئائی کا بت بنا کے مارکیر میں بھیج دیا نراز نہ ہوگی لی بات کو عورتوں کا میرے عزیز و سمان لینے کے لئے عورتیں دکان پہ جاتی ہیں بندہ نوکہ نتنو کی پتا جس نے ہمام میں چار چار سو روپے دیکھے بالوں کی کٹنگ کرائی ہو جس نے ڈیزائن کے طور پر پھٹی بھی پینٹ پہنی ہو جس نے میرے عزیز و لپسٹک ہونٹوں پہ لگائی ہو گالوں کو لال کرنے کے لئے میرے عزیز و پتہ نہیں کیا کیا کروایا ہو اسی ہاتھ کے اندر دل والی انگوٹھی پہنی ہو اسی ہاتھ کے اندر دل والی گھڑی پہنی ہو اور تیری بیوی کا تیری بہن کا پرسنل سمان اسی ہاتھ کے پکڑائے گا باجی آپی آپی نراز نہ ہونا اندر کی بنیان اندر کا کچھا پجامہ پہنائے گا بچے بیٹھیں گول مول بات کروں امان لاری سے باتا ہو جو ہفتے میں چار سو روپے بالوں اور شیف کی کٹنگ پہ لگاتا ہے وہ تیری بیٹی تیری بہن کو خدا کی قسم غیرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا چھوڑ دو چڑھیاں پہننا چھوڑ دو چڑھیاں پہننا میں صلاح الدین ایوبی اور میں نور الدین زنگی کی داستان کیسے بیان کروں میرے تو اپنی بچے بے ہیا ہو گئے ابھی گرمی آئے گی گھٹنوں سے اونچا چڑھا ناف سے نیچے چڑھا اللہ اکبر بنیان کوئی نہیں اندر کا مالکٹ انڈر ویر کوئی نہیں بحل کے سامنے پھر رہا ہے وہ غیرت مند بہنیاں جو تجھے دیکھ کے سر جو پاتی ہے تُو نے تو گھر کے اندر چار دیواری میں اس کی غیرت کا جنازہ نکال دیا ہے اللہ کی قسم ایسے غیرت مند گھرانے ہوا کرتے تھے اور تو قد اتوٹا دور کی بات ہے بھائیوں کا گرمی کے موسم میں کرتا نہیں اتر تھا تھا کہ بہنے ساتھ سو رہی ہیں امیر شریعت سید اتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے سے ایک بچی گزری دو چھٹیوں اس نے کر رکھی تھی بال بنا رکھے تھے آپ نے فرمائے بیٹی اللہ اکبر تیرا دپٹا کب سے اتر گیا ہستیہ سی شادی کی ترمو کر کے کہن لگی جب سے باپ کے سر سے پگڑی ٹوپی اتنی میرے سر سے دپٹا ہی اتر گیا اللہ مالوشی رحمت اللہ لے کہتے ہیں میں پانی کی تلاش میں مجھے کوہ مل گیا رسی اور مجھے دول نہ ملا چھوٹا سا مکان اس کی چھت چوبارے کے اوپر ایک بچی کھیر گڑیوں پٹول ہوسے گیر رہی تھی میرے کہا بیٹی کہا کیا ہو میرے کہا بیٹی ذرا رسی اور دول لے کہا میں پانی کی گہرائی میں ڈال کے پانی بھروں میری سفید ڈاڑی کو میرے ماتے پر نماز کے نشان کو میرے تقوی پریز گاری کو دیکھ کے اوپر سے کہنے لگی تو کیسا اللہ والا ہے جو کمے سے پانی نہیں نکال سکتا اس کے لئے رسی ڈول کا موتاج ہے اللہ مالوشی رحمت اللہ لے کہنے لگے بیٹی کیا کہہ رہی ہے پانی رسی ڈول ہوگا تو نکال لوں گا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جب اللہ کے بن جاتے ہیں اللہ اکبر پھر ڈول اور رسی کی ضرورت نہیں پڑتی علامہ فرمان لگے میں نے بچی کی طرح موک کیا میں نے کہا پھر پانی کیسے نکلے گا کہہ لگے یا بتاؤں پانی کس طرح نکلے گا نیچے نہیں آئی سیڑھیوں سے نہیں اتری چھلانگ نہیں ماری کوئے کی کنارے پر نہیں آئی بلکہ کوئے کی مکان کی مدیر کے اوپر کھڑی ہوئی کہہ لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنے مو سے یوں کر کے تھوک نکال کے کوئے کے اندر تھوک دیا اللہ اکبر اعلامل اسی کہنے لگے میں دیکھنے لگا کہ تھوک پہلے کوئے میں جاتا ہے کہ پانی بھارا جاتا ہے بچی کا تھوک جا کے کوئے کے کنارے کے اوپر لگا پانی تھٹھے مارتا کناروں کے اوپر آ گیا اللہ اکبر بچین اللہ اکبر میں دیکھ رہا تھا نماز کا وقت جا رہا تھا میں نے جلدی جلدی سے وضو کیا وضو کرنے کے بعد میں نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد میں بچی کیا گیا ہاں جوڑ کے گھڑا ہو گیا میں نے کہا بچی دیرانی ذرا نیچے تو اتر کہلے گی بابا تجھے پانی مل گیا تو نے وضو کر لیا اللہ کا حکم تجھے قضا ہونے سے پہلے پورا چل اپنا کام کر اللہ اعلامل فرمائے لگے بچی تجھے خدا کا واسطہ نیچے آ وہ بچی آئی اپنا دپٹا سبالتے میں نے کہا ہاں جوڑتا ہوں بتا تیرے تھوک کے اندر یہ کیسی برکت کیسے کمال اوپر مکان کی ست سے تو نے تھوک پہنکا ابھی تھوک کوئے کی گرائی میں نہیں گیا پانی آ گیا کہلے گی بابا جی عمر میری دیکھ میرے پہ تو نماز روزہ فرض کوئی نہیں اللہ کا فرمان لگے کوئی نہ کوئی تیرے اندر میں ہار ہوگا کوئی بات ہوگی کہلے گی عورتیں میں پتا کوئی نہیں عورتیں مجھے پتا کوئی نہیں رات کو جب سونے کا وقت ہوتا ہے میری امام میرے سر پر چھوٹا سا دپٹا اڑا دیتی ہے پھر ایک چھوٹی سی دانوں کی تسبیحات میں پکڑا دیتی ہے پھر ایک کپڑے کا مسلح میری ماں نے بنا رکھا ہے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتی ہے بابا جی رب اکبر کی قصہ میں میری ماں مجھے بستر پر لیٹنے نہیں دیتی جب تک میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ایک ہزار مرد باکالی کم لیوالے پر دروش شریف نہ گل لو سبحان اللہ اسکولوں کے اندر بزرگو چلے جاؤ فلاور ڈے موسم ڈے کلر ڈے جب سے میرے عزیزو اللہ اکبر روشن ضمیری ہے روشن خیالی اجاگر ہوئی ضمیر ہمارے مردار ہوگے ڈرائنگ کا پیپر ہو رہا تھا کلاس ٹیچر نے بچوں سے کہہ دیا اپنے ذہن سے وہ چیز بناو جو جنگی کے اندر سکون آ سکے ایک بچے نے ڈرائنگ کے پیپر کے اوپر میرے عزیزو فریج بنایا میس نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے کہ میس جی فریج ہے کہ کیوں کہ اببا جہان جب بھی گھر آتے ہیں امہ کہتی ہے پتہ نہیں کہ دو فریج ساڑھے گھر میں آئے گا ہمیں زندگی میں تھنڈا پانی ملے گا سکون آئے گا اللہ اکبر بہن کہتی ہے بھائی کہتا ہے میں باروں برف کوئی نہیں لے کیا نہیں اببو جی فریج لیا ورنہ گھر پانی پینا پڑے گا میں نے کئی مرد باپ نماز سے سنا فریج گھر میں آئے گا سکون آئے گا تو میں نے ڈرائنگ کے پیپر پر فریج بنا دیا کہ اس چیز سے گھر میں سکون آتا ہے کسی نے پنکھا بنایا کسی نے ایسی بنایا اللہ اکبر میرے حضید ہو پیچھے ایک بچی بیٹھی اس نے اسے اٹھایا ادھر آئیے بچی ادھر آئی تو نے کیا بنایا اللہ اکبر درہ دلوں کو تھام کے سننا اس بچی نے اپنی کچھی سی پینسل سے ایک رہل بنا دی ساتھ قرآن کا نقشہ بنا دیا مس دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی اس نے کہا بیٹھی فریج بنا دیکھا ٹیبل بنی دیکھی گھڑی جتی بنی دیکھی یہ تو نے قرآن کب سے بنایا اللہ اکبر تیرے میرے جاسوں کا سر جکا کے رکھ دیا وہ کہہ لگی مسجی امی جب صبح مجھے اٹھاتی ہے صبح اٹھاتی ہے تو میرے سرارے رہل کے اوپر قرآن رکھا ہوتا ہے قرآن پڑ پڑ کر مجھے اٹھاتی رہتی ہے جب رات کو سلاتی ہے یہی قرآن امہ گود میں لے کے مجھے سناتی ہے میں نے ایک دن قرآن کے ورکوں کو پکڑا جل کو پکڑا میں نے کہا امہ یہ کیا ہے پتہ ہے میری ماں نے کیا کہا کہ بیٹی اس کو پڑھنے سے گھر اور زندگی کے اندر سکون آیا کرتا